وہ مزید انوار اور اس کے چیف ٹرسٹی مولانا اسماعیل صاحب مدصر پندے کے غیران کے مسئلے میں پکڑے گئے اور اسی لئے ہم سارے کے سارے لوگ ان سے مطمئن ہیں بلکہ ان کے خاندان کے کوئی لوگ نہیں ہیں ان کے والد بھی ان سے مطمئن نہیں تھے چارے ٹرسٹیوں کو بغیر علم رکھے کے ہر کام کرتے جائے ہوئے ہیں مولانا اسماعیل صاحب مدصر خود ٹرسٹی کے مکان پہنچ کر ڈاکومنٹس دے دیا ہے وہ زمین کو نہیں نسکتے وہ زمین وقت کی زمینہ ہے وہ زمین اللہ کی زمین ہے حضر الشیف محمد اللہ علیہ وظہر برگا کے جناعے تconomic اور عراقین کے جانب سے یہ وضعہ کی جاتی ہے کہ یہ ٹرسٹ انیس سن انیس سن سے ریسٹٹ ہے اس کے تحر چلنے والا ادارہ وہ مزید انوار اور اس کے عاملاق وقف ہے نیزد وقف کردہ املاک اللہ کی امانت ہے اس کو کوئی بھی فروقت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ذاتی تفرق میں لاسکتا ہے وہ تمام املاک تا قیام قیامت اللہ کی امانت ہے دوہزار تیویس حصیٰ میں چیف ٹویسٹی مولانا اسماعیل صحاب مدسر چندے کے غبن کے مسئلے میں پکڑے گئے اور اقوال جرم کرتے ہوئے ٹرس سے استفاد دے دیا محصوف نے تمام عراقین ٹرس نے جب حسابہ طلب کیا تو تاہل کوئی حساب پیش کیا اور نہ ہی کوئی احوال سے ٹرسٹوں کو آگاہ کیا تمام عراقین ٹرس کو ہمیشہ اندرہی میں رکھا مولانا اسماعیل صحاب مدسر مرام الناس کو گمراہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فارق صحاب پنجا قیام الدین پنجا مقام الدین صاحب وادی اور ان کے معموم عبدالسلیم صاحب بہدر جبران استفعہ وہ ڈاکومنٹس طلب کیے ہیں سرا سر غلط ہے مولانا اسماعیل صحاب مدسر خود ٹرسٹی کے مکان پہنچ کر ڈاکومنٹس دے دیا ہے نیس توبہ نامہ بھی دے دیا ہے سر مسجد انور کے نام سے بلکہ گنبرگا شہر نے آتراف کے گنبرگا کے جتنے بھی شہر ہے وہ پہ چندہ کیا جا رہا ہے از اٹرسٹی ممبر کہ آپ کو اس کا علم ہے نہیں ہے علم نہیں ہے اس بات کا قتل علم نہیں ہے ان کو اور بلکہ انہوں نے یہ ہمیشہ اسی طریقے سے کیا ہے کہ سارے ٹرسٹیوں کو بغیر علم رکھے کے ہر کام کرتے جائے ہیں اور اسی لئے ہم سارے کے سارے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہے بلکہ ان کے خاندان کے کوئی لوگ نہیں ہے ان کے والد بھی ان سے مطمئن نہیں تھے تو حالی میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جو بھی حساب کتاب ہیں وہ حساب کتاب کے لئے ہر کسی کو بھلا رہا ہوں بر سامنے سے تو حساب کرنے کے لئے مرے پاس آرہا نیدل کے بول رہے ہو ہم کئی بار ان سے حساب پوچھے ہیں بلکہ ہمارے تیسٹ یا اور بھی جو لوگ ہیں ان سے حساب پوچھے ہیں وہ کبھی حساب بتائیں نہیں دو اگر تیویس میں جو ہے چندہ ہوں سن کر رہے تھے کچھ لوگ ان کے ساتھی ہیں اور کوئی لوگوں کو رکھے تھے لوگ جن کی وجہ سے وہ لوگ پکڑے گئے ان کے بعد یہ سارے لوگوں کے سامنے یہ بات آگئی ہے اور اسی تیم پر جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے پیپر بھی لاکے دی دیا اور اس تیفہ بھی ہمارے پر دی دیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خیام پنجا اور خارق پنجا جو ہے مسجد کے بازو کی زمین اپنے نام پر تر لینا ہے صاحب ان کے لگیشنز لگا رہے ہیں یہ وہ زمین کو نہیں نہیں سکتے وہ زمین وفق کی زمین ہے وہ زمین اللہ کی زمین ہے جس کے نام سے اللہ کے نام سے دی گئی ہے وہ زمین خیامت تک وہ زمین خیامت تک جو ہے اللہ کی ہی رہے گے اور کسی کی نہیں رہی اور وہ گھر ضروری چیزیں جو لگا رہے ہیں ایسے تو ہم لوگ کئی مہد فاروق پنجا کے بارے میں اتنی بھول رہے ہیں ہمارا گروپ جیتے بھی لوگ ہیں ایسے جگہ سے بھی ہم دے سکتے ہیں لینے کی کوئی ہماری یہ نہیں ہے نہ ہم اس کے طرف ہمارا ذہن جاتا ہے